تو میرے عزیز دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہیں انسان جو ہوتا ہے نا یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے سارے لوگ ہی کانوں کے کچھے ہوتے ہیں بس اتنا فرق ہوتا ہے کچھ تھوڑے زیادہ کچھے ہوتے ہیں کچھ تھوڑے کم کچھے ہوتے ہیں انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے یہ کسی کی بات مانتا ہے کسی کی سنتا ہے پیروی مزاج ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں کچھ مانتے نہیں لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمرو دن سے عالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام عاظم کی تقلید نہ کیا کریں امام صاحب کی بات نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب شیخ کو تھے ہی طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے مٹھے انداز میں ہس کے فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں اس نے کہا امام عاظم کی بات نہ مانے تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں تو بندہ گھوڑ سے دیکھنے لگے آپ فرمانے لگے خدا کے بندے اگر تیرے جیسے بے وکوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام عاظم تو اسے آبا کے شاہرد ہیں ہم نہ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی آسانی کر دی کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں بہترین آپ پڑھیں لوگوں کو آپ کسی شخص کو پڑھیں گے پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے اللہ والوں کو چھوڑ کے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے جس انداز میں بھی پڑھیں گے آپ کا کلجہ ٹھنڈا ہوگا دل کو اتمنان ہوگا ذہن مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا ہمارا کیونکہ زیادہ تر مزاد جذبات میں رہنے کا ہے طبیعت اس طرح کی ہے ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں گہرائی میں نہیں اترتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی بڑی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں دیکھیں نا کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے اور اس پر اس نے کئی جگہوں پر لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں یہ میں دنیا میں تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراں پھر میرا بھی مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں ضرورت نہیں پڑی کبھی بنوایا ہی نہیں کارڈ کی کیا ضرورت ہے اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے ہم تقریریں کر دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں ذرا غور تو کرے کیا کہہ رہا ہوں کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے اس فضیلت کو سمجھیں یہاں نا جو لوگ لادلہ کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لادلہ ہوں ویسے یہاں لادلے بدلتے رہتے ہیں کبھی کوئی لادلہ ہوتا ہے کبھی کوئی لادلہ ہوتا ہے ویسے یہاں لادلے بدلتے ہیں لیکن جو لادلہ ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لادلہ ہوں اور کسی کا بھی کوئی لادلہ ہو جائے تو وہ ناز نکھرے دکھاتا ہے رسولِ قریب کی خدمت میں عرض کرنی آپ اس پر توجہ کریں گے حضور امام الانبیاء ہیں اللہ کے محبوب ہیں نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑا ہے چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں یہ ساری حضور کی شانے اللہ نے اپنے محبوب کو مراج عطا فرمائی ہے لیکن ملت کے جوانوں آپ کو پتا ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعرف کیا ہے حضور کا سب سے پہلا تعرف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے یہ سچ بولتے ہیں حضور کے عصوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں یہ سچے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے فرمایا کبھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے فرمایا کبھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا نہیں میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا حضور کا جو پہلا تعرف ہے یہ جو حضور کی چالیس سالہ زندگی ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمُ عُمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ مابوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے تمہیں اکل نہیں کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں بیوی اپنے شہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی میرے ساتھ سچ تو بول تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے تم نے لمبے چوڑے باتیں کیے تم نے بڑی باتیں سنائی تم دیکھنا آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں سبز باغ دکھا تاکہ لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے وہ کہتے ہیں ایک کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو میں نہ کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایرٹ میں تھوڑا سا مریض ہو مجھے لرجی ہو جاتی ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی تو ائرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے کہنے لگے پیر صاحب بڑی کرنی ہے اور شدت ہے بڑی ایسی چلا کے ابھی گاڑی میں دکت ہے تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی میں کراچی ائرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی تو وہ جو مجھے لینے آئی تھی نا صاحب وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہورہ کھیا سی دیڑھ کے انٹیجی میں آگیا ہے وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر اب آگے نہ بتا ایسا نہ نہ ہو کہ دو چھر لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنا ویخیا نہیں اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ ہمارے سیاستدان ہمارے بڑے لیڈران وہ سب از بار دکھا دیتے ہیں آپ تھوڑی باتیں کریں محدود کریں مختصر کریں دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو صیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں عصہ ملے گا عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کل حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے تو حضور مسکرائے اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں رستے میں سراکہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کس راک کے کنگن آئیں گے یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سوپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گے حضور کو کامل یقین تھا کہ اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کامل یقین تھا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِينَا یہ ہوگا سارا کچھ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں عصہ ملے گا تو حضور مسکرائے فرمایا تم کہتے حکومت تمہیں ملے گی فرمایا بھئی سنو حکومت اسے ملتی ہے جیسے اللہ عطا کرتا ہے بات ختم کر دی سچ بولیں زندگی میں سچی بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا اسے سادھی تقریب نہ سمجھنا یہ علمان دین ہے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں اپنی زندگی کے اندر اس تقامت کا نور لائیں جوانوں کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں ہمارے گھر والے ہو ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے کیا بات ہے اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اممہ کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہیں انہوں میری بھی نہیں سونتا تو برشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی نہیں کیوں آپ نے لالش پیدا کیا کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی اپنی زندگی میں سچ بولیں سچی بات کریں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کیا دی ہیں دیکھیں بخاری میں موجود ہے سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں بعد میں مسلمان ہوئے فرماتے ہیں میں جب شاہِ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو وہ خطوط لکھے نبی کریم نے اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرضِ تجارت وہاں موجود تھا مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی ماذا اللہ جادوگا رہے ہیں شاعر ہیں یہ کہانیاں بھی سناتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اب بادشاہ نے سوالات پوچھے میں کوئی حاکمے نہیں تھا کہ میں حاکمے باتیں کرتا میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے بڑے سوال پوچھے بڑے میں نے جواب دیئے بڑے سوال پوچھے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں میں نے کہا نہیں مڑے مڑے بندے ہیں ملاد کے جلوسوں میں بھی مڑے مڑے بندے ہی جاتے ہیں مڑے مڑے ہیں غریب لوگ ہیں اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بھڑ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے سارے جواب دیئے اوہ ملت کے جوانوں خدا رہا میری بات سننا ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑتا بھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑتا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا جی میں نے بہانہ گر دیا تھا کچھ کہتے ہیں جی ہو جی وہ وہ تو میں نے تو بس ایسی بار وہ تو میں نے مزاق کیا تھا جھوٹ کے نام نہیں بدل دیا لوگوں نے ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وزہداری کے خلاف ہے اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگار ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گئی کوئی نہیں سنو سنو جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے خود جائیں گے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا ہمیں پلٹنا ہے ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا انداز کیا تھوڑی کر لے باتیں کوئی ضروری ہے سب و شام بولنا تھوڑے کر لے باتیں تھوڑے دعوے کر لے کوئی ضروری ہے سنو میرے عزیز ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے میں سوچ میں پڑ گیا بادشاہ نے پھر دہر آ کے کہا سردار چوب کر گئے ہو میرے آخری سوال کا جواب دو کیا کبھی اس قریم نے جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چڑی تھی میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا سردار سن وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں میری بڑی مخالفت ہے میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا آج تک میں لڑنا ہوں لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں غیر نہیں ہوں وہ میرے بھتیجے ہیں میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے دادا کے کندوں پہ بھی دیکھا ہے چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے ختیجہ کا دھولہ بنے بھی دیکھا ہے زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے میں نے انہیں بدر اور رہد میں آتے بھی دیکھا ہے میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی مخالفت اپنی جگہ پر پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں اس معبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ پر ساتھ چھے نکلا کرتا ہے وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے ایک سناٹا چھا گیا کوئی صحابی نہیں وہاں کوئی نعرہ لگانے والا نہیں کوئی اپنا نہیں لوگ رو پڑے کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندے پہ رکھی کچھ دیر سوچتا رہا پھر وہ چل دیا میں نے پیچھے سے آواز دی میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے میں نے اتنے جواب دیئے کوئی ریزلٹ بھی تو بتا نہ کیا نکلا نتیجہ کیا ہے تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلایا نہ یار جس بندے نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا اس نے اوہ میرے بھائی اپنی زندگی میں ساچلا ہو خدا رہا ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے ضرورت سچ کی ہے دوسری بات اپنی زندگی میں دیاندار ہو جائیں چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے میں اپنی اس ممبر سے دیاندار ہوں کہ نہیں یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے یہتنی عزت سمیٹھی ہے دین کے نام پہ سمیٹھی ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم سارا دیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے ہیں حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آکے وظیفہ پوچھا تھا حضرت کو وظیفہ بتائے تو خاجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانداری سے کر یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اپنی زندگی میں دیانداری امانداری آپ آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے موہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے آپ دو لوگ میں آپ نے کھا میں نے یہ لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا یہ تو زبا ہی نہیں ہوا تب بیمار تھا تو الٹی آ جاتی ہے کی نہیں بولو کیے آ جاتی ہے انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو دو کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو دو کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی ہمارے ایک دوست ہیں ایک یونیورسٹری کے لیکچرار ہیں مجھے ایک دور فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا ہماری دیاننداری کچھ اس طرح کی ہے ایک پیر ملا جوتا بڑا قیمتی تھا مہنگا تھا تو اس نے اس کا مالک دوننا شروع یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ کہ اچھور کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا پر اس نے مالک دوننا بند کر دیا اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے یعنی کئی دیانندار بڑے دیانندار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں اپنے معاملے میں نہیں اپنی زندگی میں انصاف کریں میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب اللہ ہم سے پوچھا بیٹا جمعہ رات کو میں نے پوچھا میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے کہتے ہیں میں جو فیصلہ نہیں کیتا میں کہا تو وڈا مولوی یہ نا میں جھوٹا میں جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لیں اب یہ اگلے جمعہ کی بیان کرنے کیوں میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانندار ہوں میں ایک ہفتہ تیاری کروں میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ایک گھنٹا مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں اگر آپ دیانت دار ہو جائے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں رو پڑے فرمانے لگے اس قابل نہیں ہو آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا کون انکاری ہے اس کام سے ساری تیار بیٹھے لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں حضرت عمر نے لگا دیا حمز کا گورنر کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے جا کے پوچھا کہ کیسا ہے پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنے غریبوں کی لسٹ لاؤ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی پیوند کہاں لگانے ہیں دامانِ توقل کہ یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے عرض کی حضور چار شکایتیں یہ جمہوریت ہے آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹر شیف پہ آج کہاں جمہوریت ہے آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا حدہ لیں گے کتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر لیکن اگر وہ پورا تابدار نہیں تو نظام نہیں چلتا جتنا مرضی قابل ہو حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چار شکایتیں عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں حضرت عمر نے کہا کون کون سی تو انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر توجہ ہے میرے بانیوں کی انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے مسائل سنتے تھے اب سورج نکلنے پر اشراق چارشت کے ٹائم آٹھ نو دس بجے آتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیوان آدمی ہمیں دے دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سعید بن آمور کو مجمع میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے بتلائیے نہ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے ان کو بھی جواب دینے چاہیے ان کو بھی بتانا چاہیے اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا تو حضرت عمر نے چاروں سوال کہا سعید آپ کے ذمہ چار سوالوں کے جواب ہیں تو حضرت سعید بن آبن نے گردن جھکائی کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں فرمایا آپ تو بن گئے ہونا جواب تو دینا ہے حضور بتلائیے فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں تو حضرت سعید بن آمیر نے اپنے داڑی پکڑ لی عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے بڑاپا ہے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن آمیر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آئی اوہ سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سا نا ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن سن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے کمنٹس پڑھ کے کمنٹس دیکھے رائے دیکھے بڑے بڑے باس صلاحیت لوگوں کے آفزے کمزور ہو گئے ہیں خدارہ اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لوگے یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے ان کو تو میڈیا چلانا ہے اور اب تو پھتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے خدارہ کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نظرانے پیش کریں آپ محسوس کریں گے وجود طاقتوار ہوگیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے آپ اشراق چاشت کے بعد نون دس بجے نکلتے ہیں تو حضرت سعید بن عمر نے گردن چکائی کہا یہ میرا راز تھا میری پرائیوٹ بات تھی کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں غریب آدمی بیوی بیمار ہو گئی ہے پینتیس سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا سویرے اٹھتا ہوں گھر کا کام کرتا ہوں پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں اسے کھانا کھلاتا ہوں تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے کہا تیسرا اطراز آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو در سعید بن عمر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں گردن کو جھکا جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کتاج سردارہ آپ موقع دیں جی بڑی مہربانی چھوڑ دیں جی تھوڑی تھوڑی ایک منٹ صرف جی ہمیں دیں بولیں پیار سے جی نراض نہیں ہوں آپ ہمیں موقع دیں باباد بھی اب تقریبا قریب ہونے کے قریب آئی کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے یہ نہ سنائے کریں آپ دکھ لوگوں کو یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا چھوڑ دیں آپ دکھڑے رب رسول کو سناؤ خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے تیسرا سوال ہوا کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں جوڑا یہ کیا میرے پاس ہفتے میں ایک دن دھولیتا ہوں پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں حضرت عمر رو پڑے کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو وہ پھر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑا میرے سامنے حضرت خبیب کو فانسی دی گئی مکہ میں جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یارب میں تقلیف میں آ جاتا ہوں سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں چاروں سوالوں کے جواب دیئے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نہ بتائیں نہ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما کچھ اپنی زندگی میں دیاندار ہو جائیں تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ہمیں خالص کیا ہے حضور کا سارا دین اخلاص اخلاص کا طرز دیتا ہے یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا نوجوانوں میری بات پر گوھر کرنا یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر ادھاکاری ہوتی ہے ادھاکاری بندہ زیادہ کار نہیں سکتا تھک جاتا ہے مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے جب فائیو سٹار ہوتل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پیٹ پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے پھر راجکے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی راجکے کب کھائی جاتی تھی میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوتل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا میں نے کہا نہیں جی سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب امہ صویرے روٹنگاں پکاتی تھی وہ کہنے دیسی پتر ہے پیڑا نہیں تھے کول ہی لہیا تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر امہ جب سالنگ دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نیوں ملنا دوڑیوں نے بھی دیڑے ہیں اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے امہ جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہورنا ہوں تھوڑا جاتے تھے پھر امہ کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا بڑے بھائی نے کام سے آکر روٹی کھانی ہے اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے اوہ بھائی میں نے اپنے اببا جی کو دیکھا خودداری کا میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہا اببا جی تو انہوں پسند کیے ہم پڑھتے تھے نا انٹریو اخباروں میں تو دو چار سوال ہر بندہ پوچھتا تھا اب تو انٹریو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں یہ تو چھوڑ دیا کام اخبار میں کبھی انٹریو آتا تھا تو مسجہ مکفہ ہوتا تھا لکھنے والے بھی اچھے عدیب ہوتے تھے جملے چوبتے نہیں تھے تو دو چار سوال بڑے ضروری ہوتے تھے پھول کون سا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے رنگ کون سا پسند ہے یہ دو چار سوال ہر ایک سے ہوتے تھے میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ اببا جی تو انہوں پسند کیے تو فرمان لگے پتر جیتے لگی ہوئے پوکھتے پھر ہر شکر تجنان لگی ہوئے پھر نخرے ہی نخرے نہیں تو اس لیے بھوک لگی ہو وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے میں آج بھی بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے اس کو آپ قبول کر لیتا ہے آپ کا وجود یاد رکھنا میرے عزیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے آتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بہترین ریسک ہے اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت دعوت محنت کر کے کھانا کھاتے ہیں دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے وہ تو کامی ختم ہو جاتا ہے والی صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تو انہوں دانے پڑھو لے کہ ماں تو آڑینے تو انہوں چار پہ دیتا ہے لو انہوں پرواہ نہیں ساریاں گھر میں موج کرو یہ اصل تھا ہمارا اس پہ واپس آ جائیں اس پہ آ جائیں یہ صحت افزار اٹھی ہیں یہ کھائیں بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں محنت ڈٹھ کے کریں لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں اصل زندگی خالص ہوتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار میں پوری عدیث نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو ریاکار اگر سخی بھی ہو حتیٰ کہ صحیح عدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان عامال پر بھی عجر اتانی کرے گا اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے جب خلوص آتا ہے جب للہیت آتی ہے مشکل ترین خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے یہ جو حضرت عمر نے بڑی عالی خلافت کی ہے نا یہ بنیادیں حضرت ابو بکر نے مضبوط کر کے دی تھی فتنوں کے تو سر کچل دیئے تھی حضرت صدیق اکبر اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے منکرین زکاة پیدا ہو گئے امت کو سنبھالنا ہے یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی وہ دنیا سو جاتی تھی حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جارو دینے جلے جاتے تھے جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے ایک نابینا معذور اور جارو دے رہے ہیں جب تھوڑا سا وقت بچتا اثر کے لیے یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی پانچ چھ بیٹیاں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا اس کے گھر جاتے تھے بکریوں کا دودھ ہو کے آتے تھے معمولی آدمی نہیں خلیفہ وقت کی بات کس لیے یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے یہ کام آپ کو سکون دیتے یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا حضرت عمر فاروق فرماتے تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو میں مسجد نبی شریف میں بیٹا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں آگے کہنے لیں کہ چچا آپ خلیفہ بنے میں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ چلیں گے میں نے کہا پھتر تمہارے ساتھ کیا ہے کہنے لیں کہ ابو بکر صدیق اثر کے بعد ہمارے گھار آتے تھے ہمارا بھائی کوئی نہیں باپ انتقال کر گئے بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی تین دن سے میری ماں رو رہی ہے میری بہنیں روتی ہیں اکھا جد و میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا انجھ تے بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو لیکن اکھا جد و میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ وی میں نے رووے گا جدونا میں دی سے میں خارانوں میں خانے ویچ پھر جام ٹوٹ جانگے تے میں خانہ میں نے رووے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے گلیاں دا یانا تے سیانا میں نے رووے گا اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے یہ رحمت کی امید لگاتے کہا کرم کی امید آج جی سے کہا نظرانے میں کہا کسی دردیش نے کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جا بے جے تازہ پھر سمجھ لنا محبوب میرے نیان پڑے آ جنازہ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے ہم نہ غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کی جوانہ پسند کرتے ہیں امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو جس کو پسینہ آگیا نا ریڈی پہ کھڑے ہوئے وہ بڑا باوقار آدمی پسینہ آگیا میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گھنڈوا لیتا ہوں چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے اببا جی مجھے کہتے تھے لہذا جتیوں توڑے جپاک ہے ساری ہیں گھنڈا لیا تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں میں ہوں ان کے پاس ایک دن وہ بڑے خدار آدمی پانچ روپے کے دس دے دے نا وہ ان کو دس دے دوں جو کا اپنے پانجر بھی ہے وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتا ہے نراض نہ ہو جائیں شاعر ہے لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی تو وہ موٹی چاہتے لیے گرمیوں میں کسی چونک میں بیٹھا تھا نا شاعر کوئی بندہ جاتے ہوئے پانچ روپے دے گیا اس نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا کھانا شاہ نہ کھا لینا پر شاعر نے کمال بات کی اس نے کہا یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کس کو دی دیئے جس کا خدا نہ ہو اور میرے اللہ حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کرو مدھے اہلِ دول غزا ماشاء تو آپ حضرات میری بات سنیں گے اپنی زندگی میں اخلاص لائیں للاحیت لائیں چوتھی بات سنیں اور میں اسی پر بات سمیٹنے کوشش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئی گی نا وہ احساس ہے جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں ہم نہ کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں ہمارا جب ایسا چو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے پھر اس کو آہستہ آہستہ پتا لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچا بھی درج کراتے ہیں اسے پھر آہستہ آہستہ پتا لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا ڈھیڑھ لار کا تو انہوں نے چھے کیوں لکھوایا ہے وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو سخت نہ ہو پھر آپ کے پاس بڑی باتیں مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پر بھولانا ہے پیسے کتنے لیتے ہیں میں نے کہا دے دو کو ڈیٹھ دو کروڑ روپیہ کہ ان لگے تو بہت زیادہ نیت میں ایک ہے بھکنا ہے تو پھر بندہ چارج نہ بھکے اب تیرا خیال ہے پچیس تیز ہزار اپنا ریٹ لگوالیں اتنے لوگوں ہو جائیں سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ نے آہم میں بہت بڑا مدرسہ شروع کیا باہر گلہ نہیں لگایا مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر پہ ہے تو ان پیسے کی تھو اندے نے میں کیوں تھو جی تھو اندے نظر نہیں اندے فاضل ابریل بھی کہتے ہیں کرو مد ہے اہلِ بول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی میرا خیال ہے کہ پینتیس سے سینتیس کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چاہے ہماری طرف بھی نہیں ہے کھانا ہماری طرف کھانا ہے میں ان دوستوں سے ایک سرکاہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں ڈھونٹے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ رسول اللہ کے دین کے نام حضور کے دین کے نام اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں کچھ بھی کہہ کے مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پر سخت ہی کریں آپ کہیں کسی سے نہیں ملنا میں نے ذرا آرام کرنا ہے میں نے تھوڑا لیٹنا ہے تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھے کون کسی کو ملتا ہے ایک دور ہے احساس پیدا کریں قوم کا اپنے دل میں احساس لائیں جب آپ سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں جب بنتا سخت ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے مختلف چیزوں پر انعام رکھے گئے مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے وہ اس طرح کا محول بن گیا ہے کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے پینتی سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا رہائشہ یہاں بنی وہاں نہیں بنی میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تین وقت روٹی نہیں کھاتے دو وقت کھاتے کہ گھر پیسے بھیجنے لیکن لالچ اتنا اروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا سب کا نہیں باز کا کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اببا جی آپ کو ڈابگا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے نہیں آرے نہ ہو جاتا مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کو لوں بھی عزت کران لی اب بیدہ مالدار ہونا ضروری جی خدا آرہ اس سے باہر آئیں احساس پیدا کریں جب احساس آجت قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے یہ کمال ہے اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے رب فرماتا ہے لوگو تم مشکت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے آپ کبھی حدیثیں پڑھے نہ تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو درجلوں حدیثیں اس عنوان کی ملے گی کہ حضور فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے لمبی نماز بڑھاؤں نماز اللہ کی دل حضور کا کرتا ہے فرماتا ہے دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی بوڑے بیمار کا خیال آتا ہے میں نماز چھوٹی گھر بیتا ہوں حضور فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے ہر حضور کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دوں پر تمہیں تکلیف ہوگی نہیں ضروری قرار دے آپ احساس کی شدت تو دیکھیں فرماتا ہے میرا جی چاہتا تھا کہ میں تحجد اپنی امت پر ضروری قرار دے دوں لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے دوستو اتنا احساس دشمن جب قابو آتے ہیں میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے جو سیاسی فرقہ باریت ہے آج ملک کے اندر آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے آپ وہاں چلے گئے جس جس نے جس کو ٹھیک سمجھا لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑا اختلاف کے بھی عداب ہوتے ہیں اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی عدتہ کریں اس کی ذات تک اتر کے نہیں محذب قومیں یہ کام نہیں کرتی حضرت ابو عیو بنساری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا کہا جناب یہ آپ نے حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو عیو بنساری کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہاں حضرت ابو زرگی فاری کھڑے ہو گئے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے فرمایا میں نے کیا کیا ہے تو کہنے لگے آپ چادر تو ایک ایک بٹی تھی تو آپ نے اسی چادر کا کرتہ اسی کا تعمت کیسے بنا لیا حضرت عمر فاروق نے انہوں نے سوال کیا حضرت عمر نے دلیل دی فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو حضرت عبداللہ ابو عمر کے انجلے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے اببا کو دے دی لہٰذا کھڑتہ بھی بند گیا اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اتراز نہیں چھوڑتے کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا دلیل تک کوئی اختلاف ہوتا نہیں وہ میرے بھائی اختلاف کے بھی عداب ہونے چاہیے وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے عداب سکھائے دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدارہ آپ نے یہی بسنا ہے یہی رہنا ہے یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں مہربانی کریں آپ آپ ضرور ہائلائٹ کریں کسی کی غلطی لیکن طائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں کبھی میں جے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملیں میں نے ان سے کہا مربانی کریں آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے خدارہ کچھ سوچیں آپ کا شغل لگا ہوا ہے اور جہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پر یہ رمضان شریف گزرا نا میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے اور اپنے دکھڑے سناتے یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئیں گے اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے آپ تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے یہ خبر پتا ہے آپ کو منڈے آلین داج مگنا چھڑتا جہ وہ نیک ہو گئے وہ کہندے ہیں ہسی تو اڑکو جہیز نہیں لینا بات چھے سو بندے جی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جی منڈے دے یارہ اکوبر یہ ہوئے ہیں کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھا رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو اور راشن وندن والے اور لوگوں عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے رمضان میں سواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا زیادی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہیں اب وہ اختلاف دلیل تک تھا اختلاف دلیل تک تھا تو حضرت اب وہ یوں بن ساری اٹھ کے کڑے ہو گئے اطراز کیا جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سیلا دے اب تو حکم کر ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے احساس بڑی مشکل ہے قریب کی زندگی امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایا پانچ روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گی مہنگا ہو جائے اس کے لئے یہ وہاں سے گزر کیانا پڑتا ہے رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا اور تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں لیکن اظرتانس پہ ان مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے آتھوں میں گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے تلوارے لے کے آئے تھے اور پوری انہوں نے جنگ لڑی چودہ صحابہ شہید کیے لیکن جب ان کو لاکے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو کس کس کے ہاتھ باندھے حضرت عباس بھی تھے جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے توجہ ہے میری بات پر اوہ بھائی جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے حساس ہونا چاہیے ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم بات قتم کر رہا ہوں گا اور کرنا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا تو بیچینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے کبھی ادھر آتے تھے کبھی ادھر جائے یا رسول اللہ کیا ہوا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا آج باندھا ہے حضور کیا ہوا تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھی ہیں یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نین نہیں آتی ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو عزیزن علیہ ما عنیتوں حضور کے سینے میں درد رہا وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا کبھی کہیں اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دینا میدانِ اہود میں اور دانت میں بارک شہید کر دیئے تو حضور صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے دعا کیا کی کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہا ہے تو میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی میں ساچ لائیں خدا رہا ساچ بولیں آپ پکے باتیں کریں میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ چار بیس پہ فجر ہوگی تو بھی کس پہ نہ پڑھائیں آپ نے وعدہ کیا چار بیس کا قوم کو تو انتدار کرنا چاہیے ایک دو منٹ کوئی عرض نہیں لیکن ہم جو باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کرنے سچ بولیں دیانت داری کا مظاہرہ کریں زندگی خالص گزاریں جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں مخلص ہو جائیں اور اپنی زندگی احساس والی کریں امام غزالی فرمائے کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا تو پروگرام تو بنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب میں اتنا سارا پرنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين ٹکڑے ٹکڑے دل کردائیں غم کی بستی دل کی صدائیں خود کو دیکھوں تو دکھتا ہے میری آنکھیں تیری نگاہیں زمین نہیں ہے زمان نہیں ہے میرا تو یہ بھی جہاں نہیں ہے زمین نہیں ہے زمان نہیں ہے زمان Church